دنیا تین دوستہ تاں فیدا کیاں فی الحال یعنی کہ یہ دو دنیا جیزیں ہیں میرے پاس سرچیمنٹ ہے مگر میں دوستہ گر آ جائے تو میں اس پہ فیدا کر دوں اس پہ لٹا دوں گا قیسنا منحال بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو تصوف کے لحاظ سے شاہ صاحب کی شاعری کا میں ہمیشہ کوئی تو کوئی بیت آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں موضوع کے سب سے تو آج میں جو بیت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس میں ان لوگوں کے لئے بتایا گیا ہے جو لوگ تصوف میں سٹارٹ میں شروعات میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ ماجرہ یا اس طرح کا طریقہ پیش آتا ہے ان کی جستجو اور ان کی خواہش اور ان کی کیفیت کے مطابق شاہ صاحب نے اس کو ظاہر کیا ہے بتایا ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں ان کی کیسے سوچ ہو جاتی ہے اور ان کی کیفیت کیسے ہو جاتی ہے مانوں گرن مال آن سب دیاں گران سپری مانوں گرن مال آن سب دیاں گران سپری یعنی کہ جو آدمی سمجھنے لگ جاتا ہے تصوف کے لائن پہ آ جاتا ہے خیال کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے وہ دنیا دائی کو چھوڑ دیتا ہے دنیا داری اسے پسند نہیں آتی ہے جیسے کہ عام آدمی دنیا دار مانگتا رہتا ہے کہ مجھے دولت چاہیے مال چاہیے سولت چاہیے فیلانچی چاہیے تو یہ کہتا ہے کہ اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ جو چیزیں مانگنے والے لوگ ہیں ان سے مختلف ہو جاتا ہے یہ ہر دم ہر گڑی ہر ٹائم اسے یاد کرتا ہے اسے پکارتا ہے جس کی اس کے دل میں امید امن خواہش پیدا ہو جاتی ہے وہ ہے اللہ تو تصوف میں جس کو یہ خیال آ جاتا ہے وہ دعا یہ نہیں کرتا کہ اللہ مجھے تو فیلانچی دے دے اللہ تو میرا کاروبار بڑا کر دے اللہ مجھے تو اتنے پیسے دے دے اللہ مجھے تو گاڑی دے دے اس طرح کی وہ خواہش ظاہر نہیں کرتا مگر وہ کیا کرتا ہے سب دیاں گران سپری وہ ہر دن یہی بات مانتا ہے کہ اللہ تو آ جا اللہ تو مجھے دکھ جا اللہ تو میں یہ سمجھ میں آ جا اللہ تو مجھے سمجھ دے دے اللہ تو مجھے یہ روشنی دے دے اللہ تو مجھے یہ علم دے دے وہ یہی مانتا رہے گا دنیا تہیں دوستتان فدا قیان فرحال اب اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اگر وہ دوست مل جائے تو جو میرے دنیا داری کی اچیممنٹ ہے میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں اس پر فدا کر دوں گا میں اس کے لئے مار دوں گا دے دوں گا اس پر فدا کر دوں گا استعمال کر دوں گا دے دوں گا دنیا تہیں دوستتان فدا قیان فرحال یعنی کہ یہ دو دنیا جیزیں ہیں میرے پاس اچیممنٹ ہے مگر میں دوست اگر آ جائے تو میں اس پر فدا کر دوں گا اس پر لٹا دوں گا یہ ہے اصل بات جو ذکر الہی کرتا ہے اس کی فدا یہاں سے ہوتی ہے اس کی کیفیت تنی زہروں کی ہو جاتی ہے اس کی اتنی چینج آ جاتی ہے اس کی سوچ میں کیفیت میں اس کی سمجھ میں اس کی اپنی حص جو ہے اس کے مطابق احساس میں اتنا فرق آ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں اسی نام لینے میں اتنا بے حال ہو گیا ہوں بے حال ہو گیا ہوں نشے میں چور ہو گیا ہوں دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں یہ جو دنیا داری مانگتے ہیں لوگ روشنی خواہشیں آچائشیں انشے میں بیزار ہو گیا ہوں صرف کیوں اس کا نام لینے سے اگر نام لینے سے ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے پسند آؤں پر ایتی ہو کہنے ہیں دیکھنا تو دور کی بات ہے صرف نام لینے سے میرا یہ حال ہے تو دیکھنا تو دور کی بات ہے اگر وہ مجھے دکھ جائے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا جو طالب ذکر الہی کرتے ہیں اس طرح ہستے پر چلتے ہیں پھر ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے جس کو شاہ صاحب نے اس پیت میں بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ جو طالب اس میں ابتدا میں چلیں تو وہ اس کو سمجھ سکے تو لہٰذا میری کوشش ہے کہ جو آگے یہ سائن نے دی ہے اس کے بارے میں بتاؤں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لوگوں تک یہ میسج جائے ہو سکتا ہے کہ کوئی ابھی اس بات اس سمجھ کا انتظار کر رہا ہو لہٰذا آپ کی بڑی نوازش ہوگی کہ یہ میسج جن تک پہن جائے شکریہ 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 موسیقی